ہلو این ویلکم ٹو باروان کھلاڑی آج آپ کو بہت ہی حیرت ہو رہی ہوگی کہ آج فیاز بھائی کی جگہ پہ میں کیسے بیٹھے ہوں کیا کہیں میں نے ان کا پروگرام ہائی جیک تو نہیں کر لیا نہیں جی بلکل میں نے نہیں کیا یہ پروگرام فیاز بھائی کا ہی ہے آج فیاز بھائی ایک جگہ پہ بزی ہیں لیکن وہ آپ کو اپنے تفسرے پورے دیں گے ہمارے ساتھ فون پہ جڑیں گے اور جو جو میں ان کے ساتھ سوال کروں گی وہ آپ کو دیں گے ہمارے ملک میں تو جناب سیاست جو ہے آپ کو پتہ یہ کیونکہ یہ تو بہت ہی ہیویلی پلیٹیکل شو ہے تو اس میں ہم زیادہ تر اسی پہ بات کرتے ہیں ہمارے ملک میں دو ہی چیزوں پہ زہر ہے یا تو جی محبوب کو قدموں میں لے کر آجاؤ یا عمران خان صاحب کو قدموں میں لے کر آجاؤ اس کے علاوہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی زیادہ سیاست چل نہیں رہی ہے اور ان کو اتنی زیادہ مشکلیں ان کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں جس طرح کے حالات میں ان کو رکھا ہوا ہے کہ کسی طرح اس آدمی کی will ٹوٹ جائے اس کی party کو تو پورا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کو کیسے توڑا جائے کیونکہ جس وقت تک وہ کہتے ہیں نا last man standing تو جب تک وہ last man standing رہے گا ان کے جو ہیں مسئلے حل نہیں ہوئیں گے کیونکہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا رہے گا ان سے question کرتا رہے گا status کو basically تکلیف یہ ہے ملک میں کہ اس نے جو ملک میں status کو تھا اس کو للکا رہا ہے یہ جو evil nexus تھا ملک کے اندر کہ جرنیل کی بیٹی جو ہے اب اب اس کے politician کے بیٹے کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہے politician کا بیٹا ہے جرنیل کی بیٹی کے ساتھ بھی آیا ہوئے وہ بیوروکریٹ کے ساتھ بھی آیا ہوئے اور کوئی بچہ جو ہے وہ انڈسٹر تو یہ جو nexus ہے یہ جو status کو تھا اور کچھ families جو سیاست کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہوئی تھی اس کو اس نے للکا رہا اور ظاہر ہے کہ وہ بندہ تو ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اب اس سلسلے میں جو نئی developments ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے خاص طور پر آج جو عمر اطیاب بندیال صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ جو فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ نے دیا تھا یہ ہیسٹ میں دیا تھا اور اس کی آج جو شنوائی ہو رہی تھی اس کے اوپر آپ جو ہیں پھر سے لوگ بڑھ گئے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عمر اطیاب بندیال صاحب جو ہیں وہ تو بڑا باعث دکھا رہے ہیں عمران کھان کی طرف تو اب اگر آپ عمران کھان کی طرف جو ہے کے لیے اگر کچھ ایک اچھی بات کر دیں تو وہ کہا جاتا ہے جی آپ ان کی طرف ہیں اگر کہا جاتا ہے جی کہ آپ کچھ نواز شریف صاحب یا زرد باری صاحب کی پارٹی کے بارے میں تو جی آپ نے ان کے ساتھ باعث دکھایا لیکن بیچ کی سٹوری کیا ہے یہ جو کھچڑی پک رہی ہے یہ کبھی کوئی جج جو ہے ان کی حق میں بات کرتا ہے کبھی ان کے حق میں بات کرتا ہے اصل میں یہ جو ہماری جوڈیشری کی ہسٹری ہے یہ کیا ہے اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی سب سے تو پہلے ہم چاہیں گے افیاز بھائی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ روشنی ڈالیں تو افیاز بھائی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ ہی کے شو میں کیسے بہت شکریہ بڑی مربانی آپ کا خصوصی شکریہ کہ میں آج نہیں پہنچ سکا سٹوڈیو لیکن میں نے آپ کو گزارش کی اور آپ نے زہمت کی آپ نے پروگرام سمالا بہت شکریہ آپ کا پروگرام کر رہی ہیں اور ربی جس طرح بات کر رہی تھی کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے نیکسز ایک بنا ہوا ہے تو نیکسز تو اللہ تعالی کا کام ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں یہ نیکسز کوئی پچھتر سال چھتر سال تک تو انہوں نے بڑی کامیابی سے چلایا لیکن اب شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ سارے نیکسز اے کے کر کے ایکسپوز ہونے ہیں آپ دیکھیں کہ جب سے عمران خان سیاست میں آیا ہے اسے سیاست میں آنے سے پہلے اس کا مزاق اڑایا جاتا تھا ہمارے پاس بھی اخبار میں پریس ریلیز آ جاتی تھی تو ہم بھی اسے پہلے درخورے اتنا ہی نہیں سمجھتے تھے دو چار چھ دفعہ ان کا جو ہے نمائندہ بچارے مسکین مسکین سے پی ٹی آئی کے ورکر ہوتے تھے بہت تھوڑے پنڈی میں اسلام آباد میں لاور میں ک پریسی میں بلکل تھوڑے 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 ورکر ہوتے تھے بچارے آ کے دے دے کے جاتے تھے تو دو چار چھ دس صفحہ دینے کے بعد ہم جو ہے اسے خبر بنا کے ڈیسک پہ بیج دیتے تھے اور ڈیسک والے اسے فرنٹ اور بیک پیج پہ لگانے کی بجائے کہیں اندر صفحہ ساتھ آٹھ اور گیارہ پہ جا کے لگاتے تھے جان نظر بھی نہیں آتی تھی تو انہوں نے بہت مشکل کے دن کاٹے ہیں ابھی اگر ان کی لیڈیں سپر لیڈیں خبارات میں ہیڈ لائ اپنا مقتدر حلقے ہمارے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لے کے آئے ہیں تو بلکل ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ والے وہ ہیں ہمارے کہ وہ گاؤں کے چودری ہیں اور گاؤں کا چودری کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بندہ وہاں آ کے ان کے گاؤں میں آ کے سائیڈ پیچائے وہ دیگیں کیوں نے دینا شروع کر دے خیرات کا کام ہوتا ہے کہ دیگیں چڑھا دے اور لوگوں کو فری سبیر اللہ کھانا کھلانا شروع کر دے تو چودری کی آنکھ میں وہ بھی کھٹکتا ہے کہ یہ کون بندہ آ گیا ہے بھئی ہمارے علاقے میں جس نے آ کے دیگیں چڑھانا شروع کر دی ہیں اور لوگوں کو مفت میں چاول کھلا رہا ہے کھانا کھلا رہا ہے تو اس پہ بھی وہ نظر رکھتے ہیں اور اس کے قریب اپنے دو چار چھے بندے لگا دیتے ہیں کہ ذرا چیک کرو یہ کرنا کیا چاہتا ہے اور جب دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کی یہاں بہت پاپولارٹی ہو گئی ہے اور اس کے بغیر اب گزارہ نہیں ہے تو وہ بھی ساتھ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسے ہمارے دیرے پہ لے کے آئیں اور اسے بتائیں ہم بھی آپ کے بندے ہیں کہ آپ بھی ہماری ہو ہم آپ کے ہیں تو وہ اس طرح ساتھ مل جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں برداشت کرتے کہ ہماری مرضی کے بغیر اس علاقے میں کوئی چودری بنے یا کوئی اپنا چودرہ چلائے یا اپنا سلطلہ چلائے تو ہاں اس حد تک انہوں نے آئی ایس آئی والوں نے یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا آئی ایس آئی کے اندر جو پولیٹیکل سیل قائم تھا انہوں نے اس حد تک عمران خان کا ساتھ ضرور دیا ہے جب انہوں نے د دیکھا ہے کہ پبلک نے اسے کندوں پر اٹھا لیا ہے سپیشلی گیارہ اکتوبر دوہزار اکتوبر دوہزار گیارہ والا جلسہ تھا اس کی کامیابی کے بعد تو پینڈ کا کوئی بھی چودری ہوتا ہے اس نے لیٹ کے جانا تھا ان کے پاس عمران خان کے پاس بالکل گئے ہوں گے ملٹری اسٹیبلشن والے اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشن والوں کی اس دوران کیونکہ کافی دفعہ ان کے تجربات ناکام ہو چکے تھے نیا نواز سیر صاحب کے ساتھ پیپس پارٹی کے ساتھ تو ان نے دو دفعہ جو اقتدار دیا وہ امرے مجبوری دینا پڑا بے نظیر کو لیکن انہوں نے فیل ہوا کہ یہ ہمارے کابو میں آنے والی نہیں ہیں اس کے بعد انہوں نے مستقل یہی تحق کر لیا تھا کہ میاں صاحب کو ہی ہم نے اقتدار میں رکھنا ہے لیکن میاں صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ جاتے جاتے یہ بھی کچھ نہ کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ملٹری اسٹیبلشن والوں کو سوٹ نہیں کرتے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں نے بل آخر ان سے جان چھڑانی تھی تو عمران خان اگر اس وقت پ انہوں پہ بٹا گئے وہ اقتدار تک لے آئے ہوں گے لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پہلے والوں سے بھی زیادہ سخت تجربہ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کہیں پوچھا تھا میڈیا والوں نے جنرل باجبہ صاحب سے جو اس وقت آرمی چیف تھے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے عمران خان نے وہ کہا ہے کہ عمران خان جو ہے آپ کے کہنے پر عمران خان چلتا ہے اور عمران خان آپ کے پوچھے بغیر کچھ کام نہیں کرتا تو آگے سے جنرل باجبہ صاحب نے بڑے جل دھن کے کہا تھا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہیں تو عمران خان کو جب جاننے لگے ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ والے اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو بنظیر بھٹو سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ تو نواز سریف سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ تانے بانے ملائے لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سولہ مہینے میں جتنے ہمارے ادارے ایکسپوز ہوئے جتنے اہم اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ایکسپوز ہوئے وہ شاید ایک ایک کر کے ساری ایکسپوز ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی ہو رہے ہیں آپ دیکھیں ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف اجزتر صاحب جو ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا ایک طرف بیان دیتے ہیں کہ جی یہ لگتا ہے یہ آپ کے خلاف فیصلہ غلط ہوا ہے اور بھائی لگتا ہے تو پھر کرو نہ کچھ اور اگر آپ کو لگتا ہی ہے تو عمران خان کے خلاف فیصلہ آج تو نہیں ہوا فیصلہ تو پانچ اگرس کو ہو گیا تھا آپ اٹھارہ انیس دن گزر گئے ہیں اس کے بعد آپ آج کوٹ میں جب آپ نے لطیف خوصہ آپ کے سامنے تقریباً لٹرلی پیٹا ہے اس نے رویا ہے پیٹا ہے اس نے پھر آپ نے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ہسٹ میں فیصلہ کیا گیا ہے جلد بازی میں کیا گیا ہے غلط فیصلہ ہوا ہے سزا عمران خان کو غلط ہوئی ہے بھائی پورا پاکستان اس روز اس وقت جب سزا سنائی گئی تھی اس وقت کہہ رہا تھا بلکہ جس افرہ تف زفری میں ہمائیوں دلاور کو بلائی گیا تھا ہمائیوں دلاور کو جب پہلے جاج کو ایڈیشن سنجاج زفر اقبال کو اٹھا کے ہمائیوں دلاور کو جب لگایا گیا تھا تو اس وقت بھی میرے جیسے جنرلسٹوں نے بتا دیا تھا کہ ہمائیوں دلاور کو کیوں بلائی گیا ہے پاکستان میں شاید کسی نے نہ کہا ہم نے اپنا ہی آواز تیرویزن پر کہا تھا کہ ہمائیوں دلاور کو اس کام کے لیے بلائی گیا ہے اور پھر اس کے بعد جس طرح کی ان کی پیشیوں ہوئی وہاں عمران خان کی ہمائیوں دلاور کے آگے کہ اس وقت ہمارے چیف جسٹس آپ پاکستان عمرت آب اندیال صاحب اور ان کی ساری ٹیم سوئی ہوئی تھی کیا اس وقت باقی سارے لوگ جو اپنا لیگل فرٹینٹی کیا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر اس کے بعد وہاں جس طرح خاجہ حارس صاحب کو ڈیل کیا گیا خاجہ حارس بہت سینئر ایک لائر ہیں انہیں اس طرح ڈیفنڈ نہیں کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور پھر جس طرح تفریح میں وہاں سنایا گ کیا فیصلہ پھر وہاں سے چیف جسٹس سلامباد ہائی کوٹ کے کوٹ اپیل گئی اس اپیل پہ جس طرح انہوں نے تاریخیں دیئے اور جس طرح کام کو لٹکایا اور پھر انہوں نے کہا میں بیمار ہو گیا ہوں یہ کیسے ہی عدالت ہے کیسے چیف جسٹس صاحب ہیں کہ جناب یہ عدالت بھی ان ڈیمانڈ ہوتے ہیں باقیدہ کسی کی فرمایش پہ یہ بیمار ہوتے ہیں اور اب اس پہ اگر آج چیف جسٹس صاحب نے تھوڑا سا اس طرح کیا لب اللہجہ دکھایا ہے کہ ش سلامباد ہائی کوٹ کو ہی ریورٹ کرنی پڑے اگر انہوں نے نہ کی تو چیف جسٹس صاحب کر دیں گے پرسوں اگر اس طرح کا ماحول بنائے تو بچھے ڈیڑھ مہینے سے تقریباً فورٹی فائیو ڈیز سے خاموش تھی مریم نواز بھی اور نواز شریف صاحب بھی آج زونو باپ بیٹی نے چیف جسٹس کے خلاف سٹیٹمنٹ داغ دیا ہے بیسیکلی تو یہ سارے ایکسپوز ہو رہے ہیں نیکسز سارے ٹوٹ رہے ہیں اور شاید یہ سلسلہ اگر دو چار م تو شاید ہی کوئی ادارہ بچ جائے جو ٹوٹلی بلکل ہی بے نکاب نہ ہو جائے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یہ دیکھیں ذرا کہ آج بلکہ ایک لطیفہ بھی ہے جو میں نے شیئر کیا میں نے کہا جی وہ ایک بندہ جو ہے ہمارے پوچھ رہا تھا کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ جو انڈیا کی ملٹری کا چیف ہے اب ہندوستان تو کتنا بڑا ملک ہے اس کے کوئی ملٹری کا چیف جو ہے جو جنرل ہے وہ کوئی کام شام بھی کرتا ہے کہ نہیں سویا رہتا ہے کیونکہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا ہے تو ہمارے ملٹری کے چیف جو ہیں اگری کلچر پالسیاں بھی بنا رہ ہیں اور جو ہے وہ فورن پالسیز بھی بنا رہے ہیں اور باقی سارے پالسیز بھی بنا رہے ہیں اور جس وقت بٹ گرام کا وہ واقعہ ہوا تو اس میں جی ان کو لائٹ کم تھی تو ان کو نظر نہیں آرہا تھا پھر وہ لوکل ایک بندہ صاحب کھان ہے اس میں جا کے وہ جو لوگ پندرہ گھنٹے سے اس لفٹ میں لٹک رہے تھے اس میں جا کے اتارا تو یہ لوگ جو ہیں ہمارے بجائے اس کے کہ ان کی اپنی کوئی ملٹری پرپیرڈنیس ہونی چاہیے دیکھیں نا اس طرح کا مسئلہ ملٹری والے کے س آپ کا بندہ ادھر پندرہ گھنٹے لٹکے گا تو دشمن آپ کو ادھر لٹکا رہنے دے گا گولیاں مار دینی ہے ہم انہیں اڑا دینے ہیں آپ کو تو جو کام آپ کے کرنے کے ہیں آپ اگر ان کے اوپر تھوڑا دھیان کر لیں اور آپ ان چیزوں سے پیچھے نکل جائیں ان لوگوں کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے مشرف صاحب کے زمانے میں ہم لوگ اسلامباد میں ہی تھے تو وہاں پہ ایک لڑکے نے بڑی جرود سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کا کام تو بیرکوں میں رہنا تھا تو بیرک سے نکل کے آپ لوگ کس وقت کب آگے اس میں مین سٹریم میڈیا میں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا مشرف صاحب نے اللہ کا شکر ہے مائن نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ کہتے تھے ہم ملٹری والے دباتے ہیں دباتے کہاں یہاں پہ تو لوگ بڑی آوازیں بلند بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو کہ بھئی تم کو شرم کرو تم اپنی چیزوں کے اوپر کونسنٹریٹ کرو تم کیا یہ ہر چیزوں میں ٹ ادرناک چیز ہے فیاس بھائی جس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہا وہ جو پشتین صاحب کی سپیچ ہے جس میں اس نے کلے عام کا ہے کہ ہم تمہاری ایسی تیسی پھریں گے اور لوگ کہہ رہے ہیں ملٹری کے خلاف اگر لوگوں کا یہ سینٹیمنٹ آ گیا اور اگر یہ فرانس جیسی چیزیں چل گئیں جہاں پہ کے لینڈ لارڈز کو روڈز کے اوپر اور یہ جو تھے الیٹ اس کو روڈز کے اوپر چاپ پر کر دیا گیا کوئین کو گلوٹین کر دیا گیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ کہ ان لوگوں کو کچھ سیکھنا چاہیے اس تاریخ سے یا کہ جو کچھ تحریری سکوئر کے اندر ہوا ہے ان کو لوگوں کو کچھ تاریخ کا نہیں پتا ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہمارا انجام بھی یہ ہو سکتا ہے آپ دو تین چیزیں آپ نے بھی اس میں کی ہیں فار اگزمپل منظور پشتین کی بات میں بات کرتے ہیں پہلے یہ ذرا بات کر لیں جو وہ ہماری بٹ گرام کے علاقے علاقے میں جو ہماری ڈولی لٹک رہی تھی بارہ اٹھارہ سولہ گھنٹے ہماری ڈولی لٹکی رہی ہے پوری قوم کی وہ ڈولی جو تھی وہ اس میں ساتھ اور آٹھ سکول کے بچے اور ایک یا دو ٹیچر نہیں تھے بلکہ وہ ہم پوری قوم جو ہے لٹکے ہوئے تھے اس ڈولی میں پوری قوم سولی پہ لٹکی ہوئی تھی ہمارا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پہ خبریں چل رہی تھی دکھائی جا رہی تھی اس سے ہمارے بارے میں جو تاثر ہم کہتے ہیں جی فارن انویسٹر آنا چاہیے فارن انویسمنٹ آنی چاہیے فسیلیٹیشن کونسل ہونی چاہیے میجر جنرل انام حیدر صاحب اس کے انچارج ہوں گے فلان جنرل صاحب ہوں گے فلان اتنے برگیڈی اور اتنے کرنل ہوں گے پرائیم نیسٹر سیکریٹ میں بٹھا دیا گئے ہیں فسیلیٹیشن کونسل یہ ایکچلی جب چیرہ ہمارا سولہ گھنٹے تک انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ دکھایا جاتا رہا کہ ایک ڈولی ایک رسی کے ساتھ ہماری اٹک گئی ہے اور اس سے ہم اتار نہیں پا رہے ہم باہر سے جو اربون روپے کی فسیلیٹیشن یہاں لے کے ہیں اپنی انویسمنٹ لے کے آئیں گے انہیں ہم کیسے فسیلیٹیٹ کریں گے یہ بیسیکلی ہم اپنی ناہیلی کا دھنڈورہ پیٹ رہے تھے یہ ہماری ناکامی اور ناہیلی ورڈ وائٹ دیکھی جا رہی تھی اور اس میں ناکامی صرف آرمی کی نہیں ہے آرمی سے زیادہ بڑی ناکامی اور ناہیلی ہماری سیول گورنمنٹ کی ہے یہ کام سیول گورنمنٹ کا ہے ہماری نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی جو ہے اسلام آباد میں جس کا ڈا فضاء اور اس کے بھی سربراہ خیر سے ایک جنرل صاحبی ہیں آلویز جنرل صاحب ہوتے ہیں اسی طرح پروونشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی ہے کپی کے کی پنجاب کی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی ہے یہاں آپ کو یاد ہے پتہ ہے کینیڈا امریکہ اسٹیلیا انگلینڈ میں اگر کسی کسی جگہ کہیں فائر کا ایشی ہو جاتا ہے آگ لگ جاتی ہے تو صرف اس علاقے کے فائر فائٹنگ مچینیں اور وہ سارا سٹاف وہاں نہیں پہنچ جاتا بلکہ اردگرد کے قریب کے دوسرے ٹاؤن کے بھی پہنچ جاتے ہیں اگر بڑی فائر ہو تو لو کپی کے کا ہمارا ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی اگر نہیں اسے کر رہی تھی تو ہمارا اگر پنجاب میں اچھا ہوتا ہے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا سسٹم وہ چلے جاتے ہیں انڈی ایم میں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اسلامباد سے وہ چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو ایسا کوئی انتظام ہی نہیں ہے نہ تھا ہم ایکسپوز ہو چکے ہیں پہلے سیول اداروں کا کام ہے اس طرح کا کام کرنا سیول اداروں کی نائلی تو آج ہمارے سامنے ہیں ایپس پ ہمارے پاس پیسے ہوں گے لیکن اس کے باوجود پیسے اور منرلز اب آپ کہتے ہیں ہمارے پاس منرلز ہیں اب آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اگریکلچرل کے لیے بہت فرٹائل لائنڈ ہے پہلے موجود نہیں تھی یہاں ہی تھی منرلز پہلے بھی یہاں ہی تھے ہم نے کیا ہماری یومن ریسورس جو ہے ہمارے کوئی پچیس کرو اپنا دو سو کتنے ہمارے پچیس کروڑ آبادی ہے دو سو پچاس ملین ہم اس یومن ریسورس کو کس طرح ہم نے فائدہ اس سے نہیں اٹھایا ہم تو کچھ کاری نہیں سکے ہم ہر فیلڈ میں فیل ہوئے ہیں ناکام ہوئے ہیں اس وجہ سے ناکامی پہلی سیول حکمرانوں کی ہے انہی کی ناکامی کی وجہ سے ہم آج ہر کام کے ل سب چارلی کے وہ نالائک تھے ناہیل تھے نکمے تھے ان کی حکمرانی ہم نے ان کی ناہیلی تکسریم کر لی اس میں چار سال عمران خان کے بھی لگا لیں یہ سارے ناہیل ہیں نالائک ہیں لیکن اگر ہم نے آرمی کی طرف دیکھا تو ہمیں آرمی نے بھی بڑا مایوس کی ہے اس دفعہ اس سے پہلے ہم جو ہے سہلاب میں وہ کرتے رہے ہمارے زلزلہ میں کرتے رہے ہر جگہ کرتے رہے لیکن یہ ڈولی تو ان سے بھی نہیں اتر سکی اور اس میں وہ ایک میجر جنرل عادل صاح ہیں وہ باقاعدہ وردی پین کے کمانڈو والے وہ اوپر سے اترے بھی ہیں لیکن وہ فوٹر شوٹ ہی ہوا ہے اس کے بعد وہ بندے تو صرف دو نکال سکے ہیں باقی تو وہ جو لوکل گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے اتارے ہیں اور اس سے پہلے گاؤں کے لوگوں کو انہوں نے سارا دن اتارنے نہیں دی انہوں نے کہا جی بہت رسک ہے رسک ہے رسک ہے اور ان کو ہولڈ رکھا اور یہ خبریں چلتی رہیں اور باہت یہ لوگ یہ تفقید کرنے والے اپنے طور پر پھر بجانے بہیں کہ جی یہ ص آ رہا تھا کہ دیکھیں آج نوہ صریف تو آ کے آپ کی ڈولی نہیں اتار رہا نوہ عمران خان تو نہیں آ کے اتار رہا زرداری صاحب تو آپ کے کام نہیں آ رہے ہم نہیں ہیں آپ کے مشکل میں کام آتے ہیں یہ اپنا امیج بلڈنگ کے لیے انہوں نے اس چیز کو اتنا لمبا کیا اور اس کے بعد وہ کہا جی شام کو اندھیرہ ہو گیا آپ الیکاپٹر مرا نہیں چلتا اندھیرے میں ہم نہیں کر سکتے چھوڑ کے آگئے ہیں تو کیا یہ طریقہ ہے کہ وہاں لٹکے رہیں گے ہمارے لوگ اور آپ چھوڑ کے گھر چلے جائیں گے کہ اندھیرہ ہو گیا اس کے بعد پھر وہ مقامی رضاکاری کام آئے ان نوجوانوں کو سلام اور یہ جو تمغہ شجاعت اور تمغہ ہم جو ہر طرح کے ستارے امتحاد اور یہ بانٹ سے رہتے ہیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں یہ تمغہ امتحاد اور تمغہ شجاعت ان دو نوجوانوں کو دینا چاہیے جنہوں نے اپنے دیسی سٹائل سے ایک لوکل ڈالی لے کے رسک لیا اپنی جان پہ بھی کھیلا لیکن گئے اور انہوں نے الحمدلللہ انہیں بتا کے لیا ہے ہمیں واپس انہی لوکل گورنمنٹ لوکل جو ہمارے اختیارات ہیں لوکل جو ہمارا کمیونٹی کا سسٹم ہے لوکل جو ہمارا کوپریٹیو انداد بامی کا سلسلہ ہے لوکل رضاکار ہیں ان کو اہمیت دینے پڑے گی عام پبلک کو اہمیت دینے پڑے گی لیکن ہمارے جو صاحبانیں اقتدار ہیں وہ تو پبلک کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں دنیا بھر کے سروے آپ کسی جگہ سروے کر کے دیکھ لیں آپ کو سروے بتاتے ہیں کہ پبلک اس وقت کیا سوچ رہی ہے لیکن آپ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں پبلک کی سوچ رہے ہیں اب آ جائیں منظور پشتین کی طرف منظور پشتین صاحب فیاس بھائی اس سے پہلے کہ ہم منظور پشتین کی طرف جائیں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایجو ہے جس پہ آپ بات کریں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فوراں واپس آتے ہیں اور پھر ہم منظور پشتین کے کیس سے ہی آگے چلیں گے جس کے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کو جو ہے اسٹیبلش منٹ نے لانچ کیا ہے اگر کیا ہے تو بھی خطرناک ہے اگر نہیں بھی کیا ہے تو بھی یہ خطرے کی گھنٹی ہے جو باتیں اس نے جو ہے وہاں پہ کی ہیں in any case it is very very dangerous اب کیوں ایسے لوگوں کو لانچ کرتے ہیں کیوں اپنے ملکی سلامتی کو جو ہے اتنا زیادہ اس کے اوپر ڈینجر پہ ڈالتے ہیں ہم آتے ہیں بریک کے بعد اور یہاں سے ہی اپنی conversation کا حصہ جو ہے وہ پکڑیں گے